ملتان سے آپ کو بتائیں کرونا وائرس صورتحال ٹرین آپریشن تاہال موطل ہے ریلوے حکام کا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد لاحے عمل شروع کرنے کا فیصلہ ریلوے انتظامیہ کا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ٹرین آپریشن بحال کرنے پر غور کیا گیا ہے مزید ہمیں بتائیں گے محسن الملک جی ریلوے حکام میں اہم فیصلے کیے ہیں اور آئندہ دنوں میں ختم ہونے والے ممکنہ لوگ ڈاؤن کے بعد وہ سٹیٹیجی بنائی گئی ہے کہ اگر ملک بھر سے لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ٹرینوں کو کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس چیز کے اوپر غور کرنے کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کتنی اور کب ٹرینیں چلائی جا سکیں گی خاص خصوصاً ملک بھر میں جنوبی پنجاب میں بھی یہ ٹرینیں چلیں گی اور جو اہم فیصلہ ہوا ہے اس میں چوبیس ٹرینیں پہلے مرلے میں چلائی جائیں گی ریلوے کی جانب سے اگر ممکنا طور پر لاک ڈاؤن کی کال ختم ہو جاتی ہے حکومت کی طرف سے اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ریلوے نے ان ٹرینوں کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ٹرینیں نئے نام سے شروع ہوں گے اور ان کے ناموں کے اوپر بھی غور کیا جائے گا کونسی ٹرین کس نام سے چوبیس ٹرینیں جو ہیں وہ چلائی جائیں گے اور اسی دوران میں ایک سو تیس ٹرینیں پورے ملک میں چلتی ہیں جن میں سے چوبیس ٹرینیں پہلے ملے میں چلائے جائیں گے اور ان ٹرینوں کے حوالے سے بوکنگ کے حوالے سے بھی سٹیٹیجی ہوگی جو کہ صرف آپ موبائل ایپ کے ذریعے یا پھر کمپیوٹر کے ذریعے آپ بوکنگ کروا سکیں گے اور سکسٹی پرسنٹ صرف ٹرین کی ٹکٹس جو ہیں وہ بیچی جائیں گی فروک کی جائیں گی تاکہ سماجی جو فاصلہ ہے اس حوالے سے تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھا جائے زیادہ ٹرین میں رش نہیں کیا جائے گا اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کی جائے گی یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے یہ چوبیس ٹرینیں پورے ملک میں چلائے جائیں گی جو کہ مختلف صوبوں کو اپس میں رابطے کا ذریعہ بھی بنیں گی اور اسی دوران یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ جس پہ سفر کریں گے ان کو ہدایت جاری کی جائیں گے اور اس کے مطابق وہ سفر کر سکیں گے لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر اب غور کر لیا گیا ہے لاکڈاؤن ختم کب ہوتا ہے ٹرین آپریشن وفاقی حکومت کی منظوری سے ہی ہوگا محسن الملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ملتان سے آپ کو بتائیں کرونا وائرس صورتحال ٹرین آپریشن تاہال موطل ہے ریلوے حکام کا لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد لاحے عمل شروع کرنے کا فیصلہ ریلوے انتظامیہ کا لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد ٹرین آپریشن بحال کرنے پر غور کیا گیا ہے مزید ہمیں بتائیں گے محسن الملک جی ریلوے حکام میں اہم فیصلے کیے ہیں اور آئندہ دنوں میں ختم ہونے والے ممکنہ لاکڈاؤن کے بعد وہ سٹیٹیجی بنائی گئی ہے کہ اگر ملک بھر سے لاکڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ٹرینوں کو کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس چیز کے اوپر غور کرنے کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کتنی اور کب ٹرینیں چلائی جا سکیں گی خاص خصوصا ملک بھر میں جنوبی پنجاب میں بھی یہ ٹرینیں چلیں گی اور جو اہم فیصلہ ہوا ہے اس میں چوبیس ٹرینیں پہلے مرلے میں چلائی جائیں گی ریلوے کی جانب سے اگر ممکنہ طور پر لاکڈاؤن کی کال ختم ہو جاتی ہے حکومت کی طرف سے اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ریلوے نے ان ٹرینوں کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ٹرینیں نئے نام سے شروع ہوں گے اور ان کے ناموں کے اوپر بھی غور کیا جائے گا کون سی ٹرین کس نام سے چوبیس ٹرینیں جو ہیں وہ چلائی جائیں گے اور اسی دوران میں ایک سو تیس ٹرینیں پورے ملک میں چلتی ہیں جن میں سے چوبیس ٹرینیں پہلے مرلے میں چلائی جائیں گے اور ان ٹرینوں کے حوالے سے بوکنگ کے حوالے سے بھی سٹیٹیجی ہوگی جو کہ صرف آپ موبائل ایپ کے ذریعے یا پھر کمپیوٹر کے ذریعے آپ بوکنگ کروا سکیں گے اور سکسٹی پرسنٹ صرف ٹرین کی ٹکٹس جو ہیں وہ بیچی جائیں گی فروک کی جائیں گی تاکہ سماجی جو فاصلہ ہے اس حوالے سے تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھا جائے زیادہ ٹرین میں رش نہیں کیا جائے گا اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کی جائے گی یہ بھی فاصلہ کیا گیا ہے یہ چوبیس ٹرینیں پورے ملک میں چلائی جائیں گی جو کہ مختلف صوبوں کو اپس میں رابطے کا ذریعہ بھی بنیں گی اور اسی دوران یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ جس پہ سفر کریں گے ان کو ہدایت جاری کی جائیں گے اور اس کے مطابق وہ سفر کر سکیں گے لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر اب غور کر لیا گیا ہے لاکڈان ختم کب ہوتا ہے ٹرین و اپریشن وفاقی حکومت کی منظوری سے ہی ہوگا محسن الملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا